اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے علا پاک آپ کو بہت خوش شرک ہے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پہ تقریباً پانچ بجھ رہے تھے اور ابھی ہم سب جا رہے ہیں سٹی بہت عرصے کے بعد کیونکہ آج ہمارا اچانک سے پلان بن گیا کہ چلو چلتے ہیں بیچ پہ اور بیچ پہ مجھے بلکل بھی جانا اچھا نہیں لگتا تو لٹریلی جب ہی ماما بیچ کا نام لے لیتی ہے تو مجھے بخار چر جاتا کہ ہی اب اس کے بعد کیا ہوگا ہم لوگ وہاں پہ نہائیں گے پھر بہت زیادہ کام ہوتے ہیں ماں پہ بھی نہاؤ گھر آکے بھی نہاؤ اور ہم سب کون سے بیچ آئے ہیں ہم آئے ہیں ہدیریات بیچ تو اس والے بیچ ہم لوگ مطلب فیملی کے ساتھ جائے کرتے تھے لیکن کبھی نہایا نہیں ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بس یہ دیکھ سکتے ہیں بورنگ بچوں کو نا میں نے کہا کہ جلدی سے سنسکریم لگاؤ اور ہم نے کہا ابھی تو دھوپ بس جانے والی ہے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئیشہ ایسی اچھی طریقے سے بتا رہی ہے آپ لوگ کہ ہمارا پلین بن گیا خواب پلین بن گیا پلین میں نے بنایا وہ بھی دو دن پہلے اتنی مطلب گندے بچے ہیں نا ایک ایک کو رازی کر کر کے میرے صبح سین لوگ انہیں دماغ خراب کیا ہے یہ الگ سے کہہ رہی ہے میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے بہت زیادہ فیور ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے فیور ویور کچھ نہیں میں نے کہا بیچ کا نام سن کے تو میں فیور آ گیا میں نے کہا آج تم نے جانا ہے تو صبردستی میں یہاں پہ لے کر آ گئی میں نے کہا یہاں پہ نہانا بھی ہے لیکن کہاں مجھے بیچ کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ مٹی مٹی ہر جگہ ریت ہوتی ہے ریت اس کو بالکل نہیں پسند کھڑی ہو گئی ایک دم کہہ رہے یہاں پہ ریت ہے میں بالکل جاؤں گی یہ در سے یہ لے لو موبیل آپ لوگ خود ہی شوٹ کر لیں میں نے کہا کیا شوٹ کرنے تم بھی جا کے انجوئے کرو شوٹ ضروری تو نہیں ہے انجوئے بھی کرنے اور یہ دیکھ سکتے ارحم کو بھی میں نے کہا آپ بھی نہ ہالو آیان ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے میرا یہاں پہ یہاں پہ اچھا بچہ بن گیا یہ دونوں زہر بن گئے بیچ کے لیے ہم زہر بن گئے اور ریل لائف میں آیان پورا ہے لیکن آج اس نے اچھا کام کیا میرا دل خوش کر لیا ہر روز تو گیمز اور انسٹاگرام ہی نہیں ہوتے یہاں پہ دیکھیں آیان پانی کے اوپر بلکل لیٹ گیا میں نے بولا یہ کیسے تو فرینڈز کے ساتھ اس نے سویمنگ کو غیرہ سیکھ لی ورنہ کلاسز تو جائے کرتا تھا لیکن دل سے کبھی نہیں لیا ہاں تمہارے بھی ہم نے بہت زیادہ کلاسز دلائی آئیشہ گریٹ سیون تک تمہارا سویمنگ کلاسز تھا لیکن خاک کوئی آتا نہیں ہے اس کو کیونکہ شروع سے میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا تھا جب بھی میری کلاس ہوتی تھی نا تو اوف میں اپنے آپ کو کس طرح سے ڈریک کرتی تھی وہ مجھے ہی پتا ہے اچھا بھی جو ہے میں نے ماما کو بولا کہ آپ سب جو ہے یہاں پر نحال ہیں اچھے طریقے سے ہم لوگ سیر کر کے آئے میں اور ارہم کیونکہ ارہم کو بھی کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اس کے بعد جو ہے ارہم نے جانا تھا دوستوں کے ساتھ ان کے گھر دعوت تھی تو بس اس کا تو پلان پہلے سے ہی بناتا اور اس نے بولا کہ ابھی میں جو ہوں بلکل بھی گندہ نہیں ہونا چاہتا ہاں کہہ رہا تھا ماما میں کپنے بھی لے کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں تمہارا تو پھر ریزن بنتا ہے لیکن اس گندی کا تو ریزن نہیں بنتا نا ماما میرے پاس بھی ایک بہت ہی اچھا بہانہ تھا کہ میرا جینس اوپر نہیں جا رہا یہی مجھے بتا رہی تھی جینس میرا اوپر نہیں جا رہا میں کہا گندہ جینس ایدھر آ جاؤ جینس وینس چھوڑو کرتا مینگا جینس ہے میرا تو بس پھر میں چھپکے چھپکے سے نکل گئی فائنیلی اور یہ دیکھیں ہر طرف گرینری گرینری اتنا زیادہ رچ تھا لیکن بیچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ آکے آپ کو گرمی کا بلکل بھی احساس نہیں ہوتا سچ میں آئیشہ میں نے بھی اپنے پاؤں اتنی زیادہ گھیلی کی مجھے بلکل احساس ہوئی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ گرمی ہے بلکل نہیں ہو رہا تھا مجھے آئیشہ شپ میں بیٹھنا اتنا اچھا لگتا ہے جیسے ہم فوجیرہ میں پچھلے سال بیٹھے تھے بہت اچھا مزا آ رہا تھا ایسے بورنگ بچے ہیں کئی پہ ہم میں پلان بنا رہے ہیں یہ لوگ جائی نہیں رہے ہیں میں کیا کر رہے ہیں ایسے ممی ڈیڈی ہے کیا کر سکتے بس یہ دیکھ سکتے یہاں پہ ارہم بھی بیٹھ گئے نہیں ارہم نہیں تھا آیان تھا اور میں بھی بیٹھ گئی دیکھیں میرے پانچے جو ہے پوری گیلے اور ماما کے پیر بھی کمپلیٹلی خراب ہو گئے ہاں کوئی بات نہیں وہ ساف کر لیں گے وہ تو چلو ساف ہو جائے گا ہر روز گھر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے کیا یہ بھی ہے لیکن مجھے مزا آتا ہے میں گھر پہ بیٹھ کے تو بھائے آیشہ تم بیٹھی رہو میں تو بس جا رہی ہوں بس کہیں پہ دور میں بس تنگ آگی ہوں تم لوگوں سے یہ اصل میں آپ کہنا چاہ رہی ہے یہ جب گھر جاتی ہے کہہ رہی ہے گو ٹو ہم میں نے کہا کہ گو ٹو ہل کہے رہے وٹ میں کس کو اپنے دل کا حال بیان کروں آپ لوگوں کو بیان کر سکتی ہوں اتنا زیادہ میں تنگ آگئی ہوں سچ میں بس صبح سے رات رات سے صبح شام ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے اور کچھ مطلب نیو ہو ہی نہیں رہا ہے اس لیے میں مطلب گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں ہر روز بولتی رہتی ہوں لیکن کہاں جاؤں اکیلی کہاں جاؤں گی پاکستان نہیں جا سکتی وہاں پہ گھر بھی بہت زیادہ ہے اور کالام چیترال اور وہاں پہ مطلب اکیلت اچھا نہیں لگتا بورنگ بچوں کو کہہ رہے ہیں چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ لیکن کوئی بھی نہیں جانے کے لیے تیار ہے سچ میں آئیشہ بس ایک دن تم لوگ جب اٹھو کے میں گھر چھوڑ کے چلی گئی ہوگی او مائی گاڈ ماما کی دل کی تڑپ آپ لوگ سنیں میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں میں نے کہا اللہ کرے آپ لوگ کو بھی اس طرح مطلب پتا چلے میرے دل کا حال کہ مطلب کس سیچوئیشن سے میں گزر رہی ہوں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بس آج کل کے بچے ہیں نا ماما آپ ٹینشن مطلب ہے آپ کا پلان بن جائے گا واہر جانے کا ہاں تم جھوٹ بولتی ہوں نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی ماما میں تو اس لیے نہیں جا سکوں گی کیونکہ میری یونیورسٹی ہے میرا بہانہ تو صحیح ہے نا یہ بہانی ہی بہانی ہے آپ لوگ کی کیا کہہ سکتے دفعہ کرو ہر ایک چیز کا بس چھوڑو اچھا خیر تو ابھی ہم لوگ آگے ہیں مدینہ زائد اور یہاں سے ہم لوگ نے کرنی ہے ابایا کی شاپنگ کیونکہ مجھے اکثر آپ کی کومنٹس آتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ابایا کہاں سے بنواتے ہو تو ہمارے ساتھ ضرور لازمی شیئر کیجئے گا تو اس لیے میں سوچے کہ چلو آج جو ہے پراپر ڈیٹیل والی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو اس شاپ کا نام ہے پیرڈائز اور یہ مدینہ زائد شاپنگ سینٹر میں ہے یہاں پہ بہت زیادہ رج تھا لیکن شکر سے ہمیں پارکنگ جو ہے انڈ میں مل گئی تھی بہت مشکلوں سے اور یہ جو آپ لوگ ڈیزائنز وغیرہ دیکھ رہے ہو تو ان کے پرائزز جو ہے تقریبا ٹو ففٹی 300 کے بیچ میں ہوتا ہے ہاں بلکل سستی بھی ہوتے لیکن سستی میں نہیں لیتی وہ اتنا زیادہ ان کا کپڑا اچھا نہیں ہوتا یہ جو ہم کپڑا لیتے ہیں نا کون سا کیا بتا رہا تھا کورین کپڑا سب سے بیسٹ ہوتا ہے ابائے کے کپڑوں کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے یہاں پہ کورین بھی ہے ندہ بھی ہے پانی بھی انٹرنیٹ بھی ہے آئیشہ کی پسند انٹرنیٹ عجیب و خریب نام ہے لیکن سب سے زیادہ کورین بیسٹ مٹیریل ہے اچھا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہی ہمیں دکان میں دیزائنز وغیرہ کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم لوگ آن لائن نکال کے تو پھر ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح دیزائن بنوانا ہے ہمارے ابائے کے فیبرک کیوب پر تو اسی طرح سے بنوانا لیتے ہیں اور کوئی ایکسٹر پسند نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو ہی دکھا رہی تھی اور دور سے تو بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھی یہ بھی تری ہنڈرڈ کے ہی تھے اور سارے جو اس کے سٹونز ہیں وہ بہت چمک رہتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے ہیری جہوارات نہیں ہوتے ہاں بلکل سیم اسی طرح تو بہت زیادہ آنکھوں کو اچھا لگ رہا تھا بلکل اور زیادہ مطلب مجھے بہت زیادہ مطلب کام والا بھی اتنا نہیں پسند اس دفعہ جو میں نے لیا تھا وہ بھی بہت زیادہ بھارا ہوا تھا انشاءاللہ اس دفعہ جو میں بنواؤں گی بہت ہلکا پلکا بنواؤں گے اور یہ تو مجھ سے زیادہ سیمپل ہے ہم بلکل تو سیمپل چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں نا بھری بھری چیزیں تو کوئی پسندی نہیں کرتا آج کل ہاں اور ہم نے شاپ جیسے لیا تھا کون سا والا مرکیٹ تھا وہ وہ شاپ ویلیج سے لیکن وہاں کے جو فیبرکس ہیں نا تو وہ بلکل صحیح نہیں ہے یہاں کے حساب سے ہاں مطلب تھوڑا سا باہر چلے جائے نا سچ میں اتری گندی سمیل آتی ہے پسینی کی کہ ایک دن کی بعد دوسرے دن سے بائے سے سمیل آنا ساٹ ہو جاتے ہیں ہے نا بہت زیادہ عجیب فیبرک ہے ان لوگ کا تو بس ہم لوگ تو یہی سے ہی لیتے ہیں ہاں وہ تو سستہ ہوتا ہے ایٹی درم کا سیونٹی درم کا اتنی ہو جاتا ہے لیکن یہ یہ والے جو ہے نا بیسٹ ہے اس کو مطلب نائسری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ ڈیزائن وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئیشہ آپ لوگ کو نام بھی بتا رہے ہیں جا کے وہاں سے یہ آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں ان کے پاس اچھی ڈیزائن ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری دکانیں ہیں ادھر اچھا تو ابھی اس کے بعد ہم لوگ نے جانا ہے آیان کی انڈر گارمنٹ شاپنگ کرنے کے لیے اور اس نے تنی شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ ماما اس کو شورٹس وغیرہ دکھا رہی تھی یہ دیکھو تمہارے سائز کا تو ویسٹ کے ساتھ میجر کر رہی تھی شرم بھی آ رہا تھا پاگل میں نے کہا ادھر آؤ پھر گھر جا کے پھر ایک چیز پھینکتا رہتے ہیں یہ کیا فضول سا لے کر آئے اتنا بڑا لے کر آئے اتنا چھوٹا لے کر آئے میں نے کہا ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ آج تو تم میرے ہاتھ لگے ہو تم بہت ساری شرم آ رہا تھا خیر یہاں پہ ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم اور لنچ میں ہم آج جو ہے بہت ہی مزیدار قسم کی ریسی بھی بنانے جارے ہیں جس کا نام ہے سیزلر فش تو اس کے لیے ہم نے کنگ فش لیا ساتھی ساتھ لیمن جوس ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اس کے اندر اور ایک ٹیب سپون بھر کے جنجر اور گارلک پیسٹ اس کے بعد ہمارے مسالے ایڈ ہوں گے سب سے پہلے ہے ہاف ٹی سپون کے برابر ریچلی فلیکس اور پھر ایک ٹی سپون بلیک پرپر پاورڈر ایک ٹی سپون جو ہے ہمارے پاس کوریانڈر پاورڈر بھی تھا ساتھی ساتھ گرم مسالہ بھی اتنا ہی تھا ون بار فو ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر سالت وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں اور پھر یہ ہمارے پاس مسالہ ہے تو یہ جو ہماری نیبر ہیں تو آنٹی نے یہ مسالہ ماما کو دیا تھا کہ اس سے اگر آپ فش بنائیں گی تو بہت ہی زدار قسم کا بنے گا تو پھر ماما نے بولا کہ اچھا یہ ہے وہ سیکرٹ انگریڈینٹ تو پھر اینڈ میں ہمارا ایک پنچ کے برابر اجوائن کا شامل ہو چکا ہے اچھے سا آپ نے مکس کرنا ہے اور بس مینٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ ہم لوگ ویشتیبلز کو کٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہے کیارٹ کیارٹ کو ماما نے باریک باریک چاپ کر لیا اور پھر ہمارے پاس بینز بھی ہیں مشرومز بھی کیونکہ آپ کو جو بھی ویشتیبلز وغیرہ پسند ہو تو آپ اس کے اندر آٹ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ماما یہ ڈش پہلی بار بنا رہی ہیں ویسے تو ہم لوگ چکن کا بھی سزدر بنا چکے اور براونی کا بھی بنایا ہے لیکن فش جو ہے ہم سے رہ گیا تھا اور کنگ فش میرا موسٹ فیوریٹ ہم مجھے کنگ فش اور سیلمن بہت پسند اچھا آج نا ماما ہنی بھی یوز کریں گی ویشتیبلز کو سٹر فرائی کرنے میں تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا میں نے مام کو بولا مہا عجیب سا ٹیسٹ آئے گا تو انہوں نے بولا کہ بس تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اس کے اندر ہنی ڈال لیا خیر تھوڑا سا اویل ہمارا ایڈ ہو چکا ہے ساتھ میں بٹر تاکہ بٹر ہمارا نہ چلے اور پھر اس کے بعد ہماری کالک فلووز ہیں تقریبا آپ نے ایک منٹ کے لیے سوتے کر لینا اور پھر ہمارے پاس دو ٹیبن سپون بھر کے ہنی ہے تو ہنی کو ہم نے بول کے اندر ایڈ کر لیا اس کی بھی بہت پرابلم ہوتی ہے کہ کہیں جال وغیرہ خراب نہ ہو جائے پھر انٹس بغیرہ آ جاتے ہیں سٹور روم میں ایمیز یہ دکھیں جو ویشٹیبلز ہم لوگ نے کٹ کیا تھے تو یہ بھی ہمارے سارے ایک ہی ساتھ ایڈ ہو چکے ہیں اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے ہائی فلیم پہ کیونکہ ہمیں یہ کمٹلیٹلی پکے ہوئے نہیں چاہیے آدھے کچھے ہوں تو پھر ہی مزا آتا ہے ہاں کرنچی رہنے چاہیے تو پھر نہ ہمارے مسالے ایڈ ہوں گے بلیک پرپر پاوری ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کی قریب اور ہاف ٹی سپون ہے ریچلی فلیکس اور پھر آپ نے اس کے اندر سال چامل کر دینا ہے ہمارے پاس چیلی ساوس ہے وینگر ہے سویا ساوس ایک ایک ٹی سپون کے برابر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ ماما کو یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر چیکن پاوری ہی نہیں ڈالا ویسے آپ کی مرضی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے اور یہ جو ہے آپ کو ایزلی کسی بھی سپر مارکٹ سے مل جائے گا لیکن جو یو ای میں ہے تو اس میں سالٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو پاکستان والا ہے بلکل سالٹ کے بغیر ہاں اس میں سالٹ زیادہ نہیں ہوتا مطلب بلکل ہوتا ہی نہیں ہم تو پھر اسی لئے ہمیں مزا آتا ہے یوز کرنے کا اینیویز یہ دیکھیں باتو باتو میں ویجٹیبلز جو ہیں ہمارے ایک دم فرائے ہو چکے ہیں فلیم کو ہم نے ٹرن آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم لوگلے چاولوں کی تیاری شروع کر دینا ہے کیونکہ ہم آج فش چاولوں کے ساتھ کھائیں گے روٹی کے ساتھ نہیں اچھا تو مجھے آج کے لئے کومنٹس بہت زیادہ آرہے ہیں کیونکہ آپ کاسٹ آئرن زیادہ سے زیادہ یوز کیا کریں کیونکہ آپ کی ماما کے لئے بھی صحیح آئرن ڈیفیشنسی جو ہے ان کی تیک ہو جائے گی لیکن ہمارے پاس کاسٹ آئرن کا صرف ایک فرائے پین ہے اور ساتھ میں تین کڑائیاں لیکن وہ ہم لوگ ایسی چیزوں کے لئے یوز نہیں کرتے ہاں ویڈیو کے سامنے یوز نہیں کرتے ویسے میں پورے اپنے اس میں کرتی ہوں مطلب جب ویڈیو نہیں بناتی نا تو ہم اس میں ہی کھانا بناتے لیکن اس میں اتنا اچھا نہیں لگتا نا تو آپ لوگ کے سامنے مطلب یہ اچھے جو ہمارے پتیلے ہیں نا ان میں بنا کے دکھاتے ہیں ویڈیو ہوتا ہے نا اس لئے مطلب دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگنا چاہیے نا اور باقی آپ نے ہمارے ہیلتھ کے بارے میں سوچا ہا تو بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھیں اچھا یہ دیکھیں بات و بات میں چاول ہمارے ایک دم تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم نے فلیم پہ رکھ دیا مطلب ہمارے بوئل ہوں گے اور پھر نا اس کے بعد ہم لوگ نے سوس کی تیاری شروع کر لی سزلر سوس جو کہ بہت ہی یونیک ریسپی تھی تو اس کے لیے ہم نے بٹر لیا تھوڑا سا اوئل ساتھ میں گارلک لوفز ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اور تھوڑی سی ہم لوگ نے کان فلارگی سلری بنا دی یہ ہم لوگ انڈ میں شامل کریں گے ابھی ہمارے مسالے ایڈ ہوں گے ویسے تو آپ مسالوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں صرف بلیک پرپر اور سالٹ ڈال کے لیکن ماما نے بولا چلو ریڈ چلی فلیکس بھی ایڈ کر لیتی ہوں دینا اور جیسی کان فلار جو ہے ہمارے ایڈ ہو گیا تھا تو بلکل سوس کی طرح یہ ریڈ ہوا ہاں یہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ کھٹا کھٹا اور مطلب سپائیسی والا نا سویٹ اینڈ سار تیس تھا اس کا ایمیز ابھی ہم لوگ آتے ہیں فش فرائی کی طرف اور شیلو فرائی کریں گے بیسٹ پارٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہاں آئیشہ کہہ رہی تھی ماما بھی تو مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی کیونکہ اس سے پہلے اس نے مطلب کچھ کھا لیا تھا اس لیے تو جیسا فش بن گئے بس اس کی بھوک سٹارٹ ہو گئی میں نے بولا میں تو کھاؤں گی چاہی میں کتنی بھی فل کیوں نہ ہوں بس سکین فش سامنے رکھ دینا تو بس میں نا نہیں یہ آج آنٹی کی وہ تھا ریسیپی بھی تھا اس لیے بہت زیادہ چپکا چپکا مسالہ لگا ہوا تھا نا ہے نا یہ بھی ہے تو خیر سزلر پین کو جو ہے ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ اس کے بعد ہے سیمبلنگ کی واری اور تھوڑا سا ہم نے بٹر ڈالا اور یہ ہمارے پاس کیابیج کے لیوز ہیں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتا ہاں پیاز بھی ڈال سکتے کیپسی کم جو بھی ہو آپ لوگ ڈال سکتے بس میرے پاس کیابیج کے پتے پڑے تھے میں نے کہا چلو اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں نے پیاز بھی ڈال دیا اور بس یہ دیکھ سکتے یہاں پہ میں جو چاول کا ڈیزائن ہے وہ بنانے والی ہوں آئیشہ کہی رہی ماما یہ تو گر جائے گا ہاتھ جل جائے گا میں نے کہا اتنی کچھی کے لاری ہوں نہیں بہت ہی پرفیکٹلی ماما نے پلیٹر ایک دم ریڈی کر لیا ریسٹرانٹ سٹائل میں تو مزہ آگیا دیکھے یہاں پہ دیکھیں ابھی جو ہے ویجٹیبلز اس کی اوپر ڈال رہی ہیں اور فش ایک ایک کر کے پیر یہاں پہ یہ آواز سن کے سچ میں مزہ آگیا اور مجھے آج کل کومنٹس آتے ہیں مطلب ہمیشہ جب ہم لوگ کوئی ریسپی بنا رہے ہوتے ہیں ماما جب بنا رہی ہوتی ہیں تو آپ لوگ ریسپیز لازمی ٹرائے کرتے ہیں تو بہت زیادہ انہیں خوشی ہوتی ہے یہ سن کے ہاں بہت زیادہ تعریفیں ملتی ہیں آپ لوگ کو بھی ملتی ہیں اور مجھے بھی یہ سن کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بس ہمیشہ ایسی کیا کرو اور یہ ریسپی بھی آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے تاکہ سب لوگ جو ہے خاندان میں آپ لوگ کی تعریفیں کریں ہاں جب آپ لوگ کی تعریفیں ہوں گے بس یہ مجھے میری تعریفیں ہیں میں تو آپ لوگ کی استاز ہوں میرے بھائیوں کو بالکل بھی فش کی کوئی ریسپی نہیں پسند لیکن آج جو ان لوگوں نے مزے سے یہ ڈش کھائی آنا میں کیا بتاؤں تو اس میں آج کا بلوگ رہا پچھے لگو تو میری بڑی کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ سب کو میرا آج کا بلوگ کیسے لگا تل دن take care and اللہ حافظ